بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمد احمد سے خبر سنیے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرکھیں سائیویس مو امیر نے امریکہ کے نو منتخب صدر کو مبارک بات کا برقی پیغام اشیال کیا ہے سائیویس مو امیر نے فلپائن اور برکینا فاسو کے صدور کو تازیت کے برقی پیغامات روانہ کی ہے امریکہ کے نو منتخب صدر کو دنیا کے مختلف لیڈروں کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات محصول ہوئے ہیں وزارت سہت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارث کے مزید دو سو ایک مریض سے اتیاب جانی کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ اکتیس ہزار ہو گئی ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرکھیاں اور اب لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے جو بائیڈن کو امریکہ کا صدر منتخب ہونے پر مبارک بات کا برقی پیغام اشار کیا ہے اپنے پیغام میں صاحب اسمو امیر نے ان کی صدارتی الیکشنز میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات میں مزید فروغ کی تمنہ کا اظہار کیا ہے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے اس موقع پر اپنے ٹویٹ میں بھی اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ قطر اور امریکہ کے دوستانہ تعلقات مضبوط ہوں گے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ حاصل ہوگا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمدالتانی اور وزیر اعظم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے بھی جو بائیڈن کو ان کے امریکہ کے نئے صدر منتقب ہونے پر مبارک بات کے تار ارسال کیے ہیں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے جمہوریہ سی شیلس کے صدر ویویل رام کلوان کو ان کے عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارک بات کا برکی پیغام ارسال کیا ہے جس میں صاحب اسمو امیر نے ان کی کامیابی اور دونوں والے کے تعلقات میں مزید فروغ کے لیے نیکتمن نو کا اظہار کیا ہے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے فلپائن کے صدر روڈریگو ڈیٹرٹ کو ان کے ملک کے جنوبی علاقے میں واقع لوزون جزیرے میں حالیت سمندری طفان گونی کے نتیجے میں ہونے والی حلاقتوں پر تازیت کا برکی پیغام ارسال کیا ہے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے برکینا فاسو کے صدر روک مارک کرسٹیان کبورے کو ان کے والد کے انتقال پر تازیت کا برکی پیغام اروانہ کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمدالتانی نے بھی مذکورہ ممالک کے لیڈرز کے نام اسی نویت کے تاریخ سال کیے ہیں امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن صدارتی الیکشنز کے غیر سرکاری نتائج کے بعد ملک کے چھالیس میں صدر منتخب ہو گئے ہیں ان کی کامیابی کے خبر نشر ہونے کے بعد دنیا کے مختلف لیڈروں اور امریکہ کے دوست اور اتحادی ممالک کی جانب سے جو بائیڈن اور نو منتخب نائز صدر کمالہ حرس کو مبارک بات کے پیغامات محصول ہو رہے ہیں کوئیت، سلطنت اومان، اردن، اراک، لیبیا، فرانس، جرمنی، برطانیہ، یوکرین، کینیڈا، پاکستان اور بھارت سمیت کئی ممالک نے جو بائیڈن اور کمالہ حرس کو الیکشنز میں کامیابی پر مبارک بات دی ہے امریکہ کے پروسی ملک کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ جو بائیڈن اور ان کی نئی ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جرمنی کی چانسلر انجیلا مرخیل نے جو بائیڈن کے نام اپنے مبارک بات کے پیغام میں عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے فرانس کے صدر ایمن والمقوا نے اپنے ٹویٹ میں جو بائیڈن اور کمالہ حرس کو مبارک بات دی ہے نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جسندہ آرڈرن نے جو بائیڈن اور کمالہ حرس کو مبارک بات دی ہے اور کہا ہے کہ نیوزی لینڈ آپ کی قیادت میں امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے معاہدہ شمالی اوکیانوس کی تنظیم نیٹو اور یورپی یونین کے سیکریٹریز جنرل نے بھی جو بائیڈن کو ان کی کامیابی پر مبارک بات کے پیغامات روانہ کیے ہیں دھنیہ اسنا ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کی قیادت میں امریکہ کو اب ایران کے بارے میں اپنے غلط نکتہ نظر کو درست کرنا ہوگا صدر روحانی کا کہنا ہے کہ صدر ڈونالڈ ٹرم کی قیادت میں ایران کے عوام امریکی معاشی دہشتگردی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے بقول صدر روحانی کے جو بائیڈن کی قیادت میں امریکہ کو اب اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا روس کے صدر ولادی میر پوٹن اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے امریکی صدارتی الیکشنز میں جو بائیڈن کی کامیابی پر ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ادھر ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کی الیکشنز میں کامیابی اور اپنی شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے نو منتخب صدر کو امریکی روایات کے مطابق وائٹ ہاؤس میں خوش آمدت کہنے سے بھی انکار کر دیا ہے واضح رہے کہ آج صبح جو بائیڈن نے الیکشنز میں اپنی کامیابی کا باقاعدہ اعلان کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ وہ پیر کے روز یعنی کل عالمی وبا کوویڈ نائنٹین سے پیدا شدہ بہران سے نمٹنے کے لیے ایک سیل قائم کریں گے جو کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے معاملے میں کوششیں تیز تر کر دے گا صدارتی الیکشنز میں کامیابی کے بعد آج صبح نو منتخب صدر اور نائب صدر نے امریکی عوام سے خطاب بھی کیا یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں وزیر ادارتی ترقی محنت اور سماجی امور یوسف بن محمد العثمان فخرو نے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن آئی ایلو کی گورننگ باڈی کے تین سو چالیس میں اجلاس میں شرکت کی ہے جو ویڈیو لنک کے ذریعے مناقض ہوا اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے محنت کے شعبے سے متعلق قطر کے قوانین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان قوانین کی وجہ سے قطر کی لیبر مارکٹ ایک فعال مرحلے میں داخل ہو گئی ہے چنانچہ اس وجہ سے لیبر کے ماحول میں مصبت تبدیلی آئی ہے اور سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہو رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ آئی ایلو اور دوست ممالک کے ساتھ مشترکہ پروگراموں کے ذریعے باہمی تعاون کو بدستور جاری رکھا جائے گا مشرقے قریب میں فلسطینی معاجرین کے لیے قوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروہ کے کمیشنر جنرل فلپ لازارینی نے ان کی ایجنسی کے لیے موجودہ مشکل حالات میں قطر کی بھرپور سپورٹ کی تعریف کی ہے اور شکریہ دا کیا ہے قطر کے حالیہ دورے کے دوران انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ قطر کے عوام نے فلسطینی معاجرین کو بھرپور امداد پرام کی ہے اور ان کے ساتھ مکمل یک جہتی کا مظاہرہ کیا ہے خاص طور پر ایسے وقت میں جب انروہ فلسطینی معاجرین کی ہیلتھ اور ایجوکیشن سے مطالق دوشواریوں کو دور کرنے کی طرف توجہ دیے ہوئے ہیں حال ہی میں انروہ اور قطر کی ہلاد اہمر سوسائٹی کے درمیان ایک ایم او یو پر دستخط کیے گئے تھے جس کے تحت فلسطینی معاجرین کو مختلف اقسام میں انسانی امداد پرام کی جائے گی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارث کے ایک سو نوے نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ مزید دو سو ایک مریض سے احتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموع اتعداد ایک لاکھ اکتیس ہزار ہو گئی ہے عالمی سطح پر کرونا وارث کے مریضوں کی اتعداد پچاس میلین سے تجاوز کر گئی ہے جس میں پچھلے تیس دنوں میں وارث کی دوسری لہر کے دوران ایک چوتھائی اضافہ ہوا ہے ایران کے اندر کرونا وارث سے ہونے والی روزانہ اموات چار سو انسٹر تک پہنچ گئی ہیں اور اموات کی تعداد اٹیس ہزار دو سے اکانوے ہو گئی ہے ادھر امریکہ کے ریاستر ٹیکسس میں کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد ایک ملین سے زیادہ ہو چکی ہے اور تعداد کے لحاظ سے یہ پہلے نمبر پر ہے امریکہ میں وارث کی تیسری لہر آ جانے کے بعد نئے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور ایک ہفتے سے کم عرصے میں ایک لاکھ سے زیادہ نئے کیسز منظر آم پر آئے ہیں برطانیہ کی مسلح فواج کے سربراہ نکھ کارٹر نے کہا ہے کہ وبائی مرض کرونا وارث کی وجہ سے پیدا ہونے والے بہران کے نتیجے میں موجودہ بین الاقوامی سطح پر بے یقینی اور استراب ایک اور عالمی جنگ کا سوا بن سکتا ہے نکھ کارٹر نے آج ایک انٹریو میں کہا کہ علاقے تناؤں میں اضافے اور غلط فیصلوں کی بنا پر بلاخر بڑے پیمانے پر تنازیات پیدا ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایسے وقت میں رہ رہے ہیں جہاں دنیا انتہائی غیر یقینی اور تشویشناک جگہ بن گئی ہے یہ پوچھے جانے پر کہ کیا اس کا مطلب کسی اور عالمی جنگ کا خطرہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کا خطرہ ہے اور ہمیں اس قسم کے خطرات سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے بھارت کے ذریعے کنٹرول کشمیر میں بھارتی فوجیوں اور چھاپ اماروں کے درمیان ایک جڑپ میں چار فوجی اور تین چھاپ امار حلا گو جانی کا خبر ملی ہے فائرنگ اس وقت شروع ہوئی جب بارڈر سیکیورٹی فورس کے گشتی دستے نے کپوارہ ڈسٹرک میں لائن اف کنٹرول پر ساڑھے تین کلومیٹر اندر چند مشتبہ افراد کی نقل و حرکت کا نوٹس لیا جس کے بعد دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا ایتیوپیا کے وزیراعظم ابے احمد نے ملک کے وزیر خارجہ انٹریلیجنس کے نگران اور فوج کے سربراہ کو آج ان کے عوضوں سے برخواست کر دیا ہے اور ان کی جگہ نئی تقروریاں عمل میں آئی ہیں ان تبدیلیوں کی وجہ نہیں بتائی گئی یاد رہے کہ چند روز پہلے صدر نے ٹگرے کے علاقے میں جہاں حالات اس وقت خراب ہیں فوجی مہم شروع کرنے کے احکامات جاری کیے تھے اور تھائی لینڈ کی پولیس نے آج ہزاروں کی اتعداد میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے وارٹر کینن اور آنسو گیز استعمال کی مظاہرین شاہی محل کی جانب مارچ کر رہے تھے جہاں وہ ملک کے بادشاہ کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے جس میں ان کے یعنی بادشاہ کے اختیارات میں کمی اور موجودہ حکومت کو برخواست کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے آخر میں اہم خبروں کی سوڑکیاں ایک بار پر سن لیجئے صاحب اسمو امیر نے امریکہ کے نو منتخب صدر کو مبارک بات کا برک کی پیغام ارسال کیا ہے امریکہ کے نو منتخب صدر کو دنیا کے مختلف ریڈروں کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات محصول ہوئے ہیں اور وزارت سہت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارث کے مزید دو سو ایک مریض سے تیاب ہو جانے کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ اکتیس ہزار ہو گئی ہے ریڈیو قطر سے خبر نہیں ختم